اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بلو اینڈ پینک آئیز میک اپ لک یہ ایک یونیک اور ڈیفرنٹ سا آئیز میک اپ لک ہے پہلی دعویٰ میں نے خود کریئٹ کیا ہے تو امید کر گیا آپ کو پسند آئے گا تو چلی اس لک کو کریئٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی چہرے کو اچھے طریقے سے موسٹرائز کر لینا ہے میک اپ کرنے سے پہلے آپ نے پانچ یا دس منٹ پہلے آپ نے اپنی چہرے کو موسٹرائز ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کا جو فیس ہے وہ ڈرائی نہ ہو دین جو میں نے لینڈزز اپلائی کیا ہے یہ میں نے اون لائن بائی کیا تھے انسٹاگرام کے ایک پیٹ سے جو کہ فریش ٹون ڈوٹ پیکی ہے اور ان کا جو شیڈ ہے وہ سکائی ہے لینڈزز میں سب سے پہلے اپلائی کر لیتی کیونکہ آنکھوں میں بہت پانی آ جاتا ہے اپنے آئی بروز کو میں نے یہاں پر کم کیا ہے اور اگر ان میں کوئی ٹینگلز وغیرہ وہ نکل جائیں گے خراب جو بھی ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے دین میں یہاں پر ریواج کی ٹو ان ون آئی پینسل یوز کر رہی ہوں اور یہ ایزم برو پینسل بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ٹو ان ون ہے ڈاک پراؤن اور بلاک شیڈ میں یہ آپ کو اویلیبل ہے لوکر مارکٹ سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور میں اپنے آئی بروز کے جہاں پہ بھی گیپس نظر آ رہے ہیں مجھے میں ان کو فیلن کروں گی دین میں سپولی کی مدد سے جو بھی جو پروڈکٹ ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کر دوں گی تاکہ کہ کہیں بھی کوئی پیچی پیچی سے میرے آئی بروز نہ لگیں اور اگر تھوڑا سا خراب بھی ہو گیا میرا جو سکن ہے اس کی فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں اس ان کنسیلا اور اسی سے میں اپنے جو آئی بروز ہیں ان کو اچھے سے ان کے بورڈرز کو کلین کروں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بورڈرز ہوتے ہیں وہ کافی یوں نو تھوڑے کلین نظر آتے ہیں سورے شیپس میں نظر آتے ہیں آپ کے بروز تو اچھے لگتے ہیں اور سیم فاؤنڈیشن میں اپنے پوری آئی لیٹ پر اپلائے کر لوں گی اور سیم فاؤنڈیشن میں اپنے پورے فور ہیڈ پر اپلائے کر لوں گی اور ایک بلینڈر کی مدد سے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لوں گی then میں نے یہاں پہ ایک فیروزی بلو کلر کا شیڈ پک کیا ہے اور ایک چھوٹے سے فلفی برش کی مدد سے سب سے پہلے میں نے اس کو کریز لائن کے تھوڑا سا اوپر بس تھوڑا سا اوپر میں نے اس کو اپلائے کیا ہے اور سیم برش کے ساتھ اس کو میں بلینڈ کروں گی اچھا میں نے اس کو پوری کریز لائن کے اوپر جو ہے وہ اپلائے نہیں کیا تھوڑا سا ہی اپلائے کیا ہے اور اسی ایریا میں رہتے ہوئے اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی پروڈکٹ ہمیشہ سٹارٹنگ میں تھوڑا تھوڑا سا لیں تاکہ اگر تھوڑا میس سب ہونے بھی لگے تو وہ کنٹرول آپ اس کو کر سکیں تو اچھے طریقے سے آپ نے بلینڈ کر لینا ہے then میں یہاں پر سیکنڈ جو پنک شیڈ ہے اس کو اپلائے کروں گی اور as you can see یہ بہت زیادہ میں نے پروڈکٹ لے لیا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے آئی شیڈ کو پیک کرنا ہے اور then جو بھی ایکسٹر پروڈکٹ تھا وہ میں نے ریموو کر دیا تھا اور اسی برش کی مدد سے میں نے اس شیڈ کو اچھے سے مرچ کیا ہے بلو شیڈ کے ساتھ اور بلینڈ کیا ہے اس کو آؤٹر وی کی جانب اس کو میں پش کر رہی ہوں آئیس کی آؤٹر وی کی جانب اس کو میں پش کر رہی ہوں اور بلینڈ کرنے سے یہ کلر جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گا کم ہو جائے گا اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی اور اسی طرح سے بلو آئی شیڈ کی انٹینسٹی اس کے اندر مرچ ہونے سے کم ہو گئی تھی تو میں نے ایکسٹر جو بلو شیڈ تھا وہ بھی کیا اور جہاں پہ بھی بلو تھوڑا کلر کم ہو گیا تھا اس کو اگین پیک کر کے اچھے سے بلینڈ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں شیڈ کی اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر مرچ لگ رہے ہیں یہاں پر باری آتی ہے کٹ کریز کی کٹ کریز میں نے خود پہلی دفعہ کی تھی کی ہے بلکہ اور آج میں فل کٹ کریز کر رہی ہوں کریز کو فل کٹ کر رہی ہوں اور ویڈاوڈ سٹیکی ٹیپ یہ میرا پہلیکس پینے سا بہت اچھا رہا بڑا مزہ آیا اور آپ نے اچھے سے کریز سے تھوڑا کریز لائن سے تھوڑا سو اوپر کر گیا کرتے ہیں تو آپ کی کریز ہی ختم ہو جاتی ہے میں اس کو سیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ کریز ٹائن کا فیس پاوڈر لے رہی ہوں اور انچ نمبر نائن وان ایٹ اور اس کو میں نے اپلائے کیا ہے اپنی پوری فاؤنڈیشن پر جہاں پہ میں نے اس کو کٹ کیا تھا اپنی آئی لیڈ کو فل کٹ کریز پر میں یہاں پہ سٹیلا کا جو ڈیوب ہیں ہینک فینکی کلیٹرز وہ اپلائے کر رہی ہوں یہ سلور شیڈ میں ہے آپ کے پاس وائٹ بھی ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اسی کے اپلیکیٹر سے میں اس کو اپنی پوری کٹ کریز پر اپلائے کروں گی بٹ جو آؤٹر بھی ہے وہاں پر میں ایک آئی لائنر ٹائپ اس کو تھوڑا ایج دوں گی لائنر کے لئے میں یہاں پر مس روز کا آئی لائنر یوز کر رہی ہوں اس کی جو نب تھی وہ بہت ہی زیادہ پریسائس ہی بہت ہی مزے کی تھی یہاں پر میں ونگ آئی لائنر کریٹ کر رہی ہوں بہت ہی کمال کا بہت ہی سیمپل سا آئی لائنر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے آئیز کو کریٹ کر سکتے ہیں ایجز جو تھے وہ پہلے ہی بنے ہوئے تھے تو ہمیں زیادہ جو وہ محنت کرنے کے ضرورت نہیں پڑی جو میں نے اپنی لور لیشز پر ورک آؤٹ کرنا تھا اس کے لئے کینوز تیار کرنا بہت ضروری تھا اور یہاں پر میں اگین بلو شیڈ لے رہی ہوں اپنی ہوتر بھی اس سے سٹارٹ ہو رہی ہوں اور اگین اس کو اچھے سے بلینڈ کر دوں گی پنک شیڈ لے رہی ہوں اور اس کو بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کر دوں گی اچھا فیس پر آپ نے فاؤنڈیشن اپلائے کر کے اس کے اوپر فیس پاورڈر اپلائے کر کے ہی یہ شیڈ لور لیشز پر اپلائے کرنے ہیں انر کورنرز کے لئے آپ نے ایک لائن باہر کے جانب ڈرائی کرنی ہے اور اس لائن کو آپ نے لور لیشز سے تھوڑا سا ملا دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے انر کورنرز بن جائیں گے لیشز کو کرل کرنے کے لئے میں یہاں پہ ریواج یوکی کا ہی لیش کرلر یوز کر رہی ہوں یہ میں بہت سٹارٹنگ سے یوز کر رہی ہوں تو کافی اچھا رزلٹ ہے اس کا مسکارا کے لئے یہاں پہ گلیمرز کا گلیمرز فیس کا مسکارا یوز کر رہی ہوں کافی اچھا ہے وارٹر پروف ہے لیشز کے لئے میں یہ جو سٹائل ہے یوز کر رہی ہوں لسز اپلائیا حقا میں اپنا رے بھی میں آپ کو بتا داؤں سینٹر سے ٹک کروں گی اور ا行了 ено سے ٹک کروں گی اور پھر آوٹر کورنر سے اس کو ٹک کروں گی یہ طرح سے میں جو بھی اپنیREE Lashes ہیں وہ اپلائیا کرتی ہوں ہمیشہ شروع سے جب سے میں نے سیکھنا شروع کیا ہے کہ کس طرح سے lining key supply کرتی ہوں مجھے یوزر سے lining کوئی مازی نہیں آتاalah ہوتی بھی نہیں یہاں پر میں اپنے براو بونز کو ہائلائٹ کرنے کے لئے وائٹ کلر کا مٹالکہ شیڈو لے رہی ہوں اور ایک فلیٹ اینگل برش کی مدد سے اپنے براو بونز کو ہائلائٹ کروں گی کیمرہ آؤٹو فوکس ہے تو اس کو اگنور کر دیں آپ then it's my final look اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ look جو ہے وہ پسند آئے گی اچھی لگی ہوگی کافی fresh لکتی کافی اچھی لگ رہی تھی ڈے میک اپ لائک آپ ڈے کے لئے جو میک اپ کرنا چاہتے ہیں کسی فنکشن کے لئے تو اس طرح کی آئیز جو ہیں وہ کافی اچھی رہتی ہیں اور لوگ پھر پوچھتے بھی ہیں کہ اس طرح کی آئیز آپ نے کہاں سے بنائی ہے میک اپ کہاں سے کیا ہے تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے گھر میں خودی سے یہ میک اپ سکھایا کیا ہے تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی